بلکل کیاسی یعنی امام ابو حنیفہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عالم تھے ما لم یا کن کے یعنی جس چیز کا وجود نہیں وہ اس کے بہت بڑے عالم تھے یہ کتابوں میں موجود ہے مناقب موفق میں یہ عبارت موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ عالم تھے لم یا کن کے یعنی جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے وہ اس کے امام تھے چنانچہ ان کی تمام سرگرمی ان کی تمام جد و جہد اور ان کی تمام کوششیں اسی نکتے پر مرکود رہیں کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے انہوں نے اس کا حل تلاش کیا اس کے اوپر انہوں نے تباہ عزمائی کی اب ایک امبار ہے فقہ حنفی کے نام سے ان مسائل کا جن کا کوئی وجود نہیں یا یوں کہ یہ کہ وہ کسی وقت بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتے امام صاحب کی پوری زندگی میں پورے وسوق سے کہتا ہوں اور بلکہ میں اپنی بات کو گویا کہ مضبوط کرنے کے لیے اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے میں یہ بات کہوں گا کہ دنیا کا کوئی شخص کوئی بڑے سے بڑا حضرت امام ابو حنفی کے بارے میں مجھے یہ ثابت نہیں کر سکتا اپنی کتابوں سے اہلِ حدیث کی کتابیں آپ چھوڑیں یعنی جو فقہ حنفی پہ یا امام ابو حنفی کی سوالیں ہی لکھی گئی ہیں اور وہ لیٹریچر آج ہمارے سامنے موجود ہے میں اس کی روشری میں کہتا ہوں کہ پوری زندگی امام صاحب کی پوری زندگی میں ایک دل ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت امام ابو حنفی نے ایک دل اپنے شادیرد آگے بچھائے بھی ہو یا موتق دین آگے بیٹھے بھی ہو سامین ہو اور امام صاحب قرآن پاک آگے رکھے یا زبانی قرآن پاک پہ درس دے رہے ہو کہیں سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ یہی حال ہے امام ابو حنیفہ کا کہ انہوں نے ایک دل پوری زندگی میں ایک دل درس حدیث نہیں دیا اس زمانے کا جو حدیث کا طریقہ تھا املا کا طریقہ تھا آپ مجھے ثابت نہیں کر سکتے کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی حدیث کی املا کے لیے کوئی مجلس مناقت کی ہو اب جب یہ دونوں باتیں واضح ہیں اور یقیناً واضح ہیں مجھے بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کرتے کیا رہے انہوں نے کیا کیا اب میں پھر پیچھے جاؤں گا یعنی مسلمہ کذاب کی بات کو میں یہاں پر پھر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اس کو عقل نہیں تھی اگرکہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف یا یوں کہ یہ کہ ایک متوازی شریعت کا رنگ دینا چاہتے تھے لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیا لیکن امام ابو حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کے ہر مسئلے پہ انہوں نے نقدوں جرہ کر کے جو صحیح شریعت تھی اس کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے اور میں آپ کی توجہ مبزور کراؤں گا اس سلسلے میں اگر آپ مزید تسلی چاہتے ہیں آپ کو تاریخ بغداد پڑھنی پڑے گی اور اس میں امام ابو حنیفہ کا ترجبہ آپ کو پڑھنا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ امام صاحب نے اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں جناب امام ابو حنیفہ کے علم کی ایک شخص ان کے بات آیا اور یہ مناقب محفق میں یہ بات لکھی بھی ہے ہر آدمی کو میں کہتا ہوں کہ وہ پڑے ایک آدمی آیا اس نے ایک آیت پڑھی وہ آیت درجے نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ اس نے ایک آیت کا مطلب پوچھا امام صاحب سے کہ امام صاحب فرمائیے قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب کیا ہے اچھا بہترین طریقہ تھا کہ امام صاحب اس آیت کا مفہوم اس سائل کو سمجھاتے لیکن بجائش کی کہ وہ اس سائل کو اس کا مفہوم سمجھائیں الٹا وہ اس کو ڈانٹنے لگے اور کہنے کے تم نے مجھے کب دیکھا ہے کہ میں قرآن کا مفسر ہوں مجھے کبھی تم نے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں بے سنا ہے یہ موجود ہے بتائیے کہاں لمزے امام اور کہاں یہ جواب اور یہ میری بات نہیں ہے یہ مناقب موفق میں درج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے بات یہاں موجود ہو تو مجھے دکھائیں میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک متوازی یعنی اسلام کے بلکل مجھے مقابل امام ابو حنیفہ نے ایک نظریہ پیش کیا جس کا نتیجہ آج ساری امت واضح طور پر آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس قدر ایانی سے کام لیا کہ امام صاحب کے جو افکار تھے اسلام کے خلاف ان کو قیم و فلائج کرنے کے لیے انہوں نے آئمہ حدیث کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جنابِ حضرتِ امامِ مالک جنابِ حضرتِ امامِ شافی جنابِ حضرتِ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماجمائین انہوں نے اپنے عیب چھپانے کے لیے ان تینوں ہمارے بزرگوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور مجھے افسوس ہے امت کے علماء پہ کہ آج وہی نظریہ یعنی وہی چیز جو امام صاحب چاہتے تھے ہم نے اس کو غیر شعوری طور پر قبول کر کے مذاہبِ عربہ کا ایک تصور جو تھا اس کو ہم نے قبول کر لیا آنکہ میں یہاں پر یہ وضاحت کروں گا کہ طبقات پہ کتابیں موجود ہیں یعنی دو طبقات ہیں ایک آل الحدیث اور ایک آل الرائے آل الحدیث کے امام ہے امامِ مالک رحمت اللہ تعالیٰ اور اہل الرائے کے امام ہے امامِ ابو حنیفہ وہ جات اللہ البالہ آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں پر طبقات موجود ہیں اور پوری تفصیل موجود ہے امامِ ابو حنیفہ کسی جگہ پہ بھی اہلِ حدیث کے طبقات میں شمار نہیں کیے گئے جتنی بھی کتابیں موجود ہیں دنیا میں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری سادگی ملحظہ آپ کریں کہ ایک آدمی ہمارے طبقے کا ہے ہی نہیں ہمارے قبیلے سے اس آدمی کا تعلق ہی نہیں لیکن ہم نے بلجبر اس کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیا تین آئمہ ہمارے اسی زد میں آگے جس زد میں ہمارے نزدیک امامِ ابو حنیفہ تھے اور ہم غیر شعوری طور پر آج بڑے تمتناک کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی علم آئمہ کی جو باتیں ہیں ہم ان کو قرآن حدیث میں پیش کریں گے جس کی بات صحیح ہوگی ہم اس کو قبول کر لیں گے یاللہ مجھے تھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کس بنا پر آپ اجادت دیتے ہیں کسی شخص کو شریعت کے معاملے میں گفتگو کرنے کے کیوں اجادت دیتے ہیں آپ اس کا سبب کیا ہے کیا کوئی کمی تھی جبکہ قرآن کی نص موجود ہے جب دین مکمر ہے مجھے بتائیے آپ نے اجادت کی سبیہ دی کہ کوئی آدمی اٹھے اور وہ دین کے اوپر اپنی مشک شروع کر دے اور دین کی مرمت کا کام شروع کر دے میں اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں حضرت میں یہ نہیں مانتا اور نہ میں اس کی اجادت دیتا ہوں کہ آپ ہر شخص کو کہیں آجی آپ بات کریں نہیں اگر آپ کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو قبول کریں بھائی آپ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ قرآن حدیث بیان کریں ہم سننا چاہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتے آپ کس خوش فہمی میں آپ لوگ مفتلا ہیں جتنے بھی اہلِ حدیث ہیں میرا ان سے اختلاف ہے اس وارے میں کہ آپ نے کیوں اجادت دی اور آپ نے اپنے آئمہ کو ان کے لئے ان کے گویا کہ ایک منصوبے کے تحت آپ اپنے تین آئمہ کو استعمال کرا بیٹھے میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ نے ایک متوازی بلکل اسلام کے مقابلے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا اس کی اسلام میں کوئی مطابقت نہیں ہے کوئی موافقت نہیں ہے ہر جگہ پہ اختلاف ہے کوئی ایک مسئلہ اپنے لینے امام ابو حنیفہ اس میں انہوں نے اختلاف کیا اچھا پھر انہوں نے ایک اور چیز انفیہ کی کتابوں میں